ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی وصحبہی ومن اقتدہ بہدیہی الیوم الدین اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الكریم یا ایوہ اللذین آمنو اتیع اللہ واتیع رسول ولا تبتلو عامالکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرمائے تو اے ایمان وارو اللہ جی اطاعت کرے اللہ جی رسول جی اطاعت کرے اے پینجہ عمل برباد نہ کرے یہ قرآن کریم جی آیت بدائے تھی تجلہیں بن سان اللہ جی اطاعت کان اللہ جی رسول جی اطاعت کان باہر نہ کرن دو انہی مانو جا عمل برباد ہی بھی دالیا وہ چاہے عبادات جا مسئلہ ہو جن چاہے عقید ہو جے چاہے معاملات ہو جن ہر میدان میں ہر شعبے دے اندر اللہ اے اللہ دے پیارے پیغمبر دی اطاعت ایک مومن تے لازم آئے مسلمانی زندگی میں ہکڑو وقت ایڑو بچے تو جنہے ہو شادی کرے تو نکاح کرے تو اے نکاح صرف اللہ جی پیارے پیغمبر جی سنت کو نے بلکہ تمام انبیاء کرام جی سنت آئے تمہارے سو عیسائیہ نجی اندر اے اڑھے طریقے مسلمان جی کڑے گمراہ پھر کے صوفیاء جی اندر شادی نکرن کے انہیں نیکی سمجھو آئے لیکن شادی کرن نیکی آئے نکرن گناہ آئے جی کنے شرعی عذر انہیں کنے بغیر شرعی عذر جی جی کنے کو مانو نکاح نہ تو کرے وہ مانو گناہ کار آئے چھوٹا اللہ جی نبی جی سنت آئے تینجے کرے تمہارے سو بخاری شریف وجی ایک عظیم حدیث آئے اے یا حدیث اصان کے ولی سمجھانی لیتی جی جی اصان جا کے کل پچند تھا تو بابا کا خاص رات انہیں میں عبادت نہہ کرنی پینجے طرفہ مقرر کرے جی ہان رجب جی ستاوین تاریخ ہوئی تو مانو یہ اتراز کندائے تسائی بھلا نماز پرن میں کڑھوڑ ہوا ہے چھوٹا نماز پرن میں گناہ ہے انہیں جو جواب ان حدیث سے اندر موجود آئے جگہ انسان نیوٹرل تھی غیر جانبدار تھی دین کے سمجھانے جی کوشش کریں ٹی صحابی اچھن تھا اللہ جے پیارے پیغمبر جی گھر وارن وٹ ایچی پچھن تھا تا امہات المومنین اصان کے بدایو اللہ جو پیارو پیغمبر کترے قدر عبادت کند ہوا ہے امہات المومنین بدایو اللہ جے نبی جی عبادت تھی و طریقو بخاری شریف جا لفظ ہے نا انہیں ٹنی صحابین انہیں عبادت کے گھٹ سمجھو انہیں سوچو تھا اللہ جو پیارو پیغمبر اللہ جو پسندیدہ بانوا ہے اسان گناہ گا رہی ہوں اسان کے ودیک عبادتی ضرورت آئے انہیں ٹنی جنن اتے جو اتے اعلان کہو الگ الگ ہکڑے جنے چاہو تا آؤں سموری زندگی رات جو نماز پڑھن دس اوے مانو غورکن ہن پوائنٹ میں جواب تھن جکے چونتا نماز پڑھن بگناتی سگید ہو جا بخاری جی روایت تا انہیں صحابی چاہو سجی رات نماز پڑھن دس بے صحابی چاہو آؤں سموری زندگی روزہ رکھن دس روزہ بھنے کیا عبادت تا ہے غورکن جو اے ٹے صحابی چاہو تا آؤں سموری زندگی شادی کون کندس شادی تھی اندی بار بچا تھی اندہ آؤں دنیا میں مصروف تھی وندس نتیجتن اللہ جی اوہ عبادت کرے کون سگندس جکا مکہ کرن گر جی یہ ٹے صحابی یہ ٹے گالیوں کرے روان آتی ویا جا جلے اللہ جو پیارو پہ ہوں بر گھر آئے ازواج متحرات یا گال سندن سامو بیان کئی تا پان سو گرہ چھاتا فرمائیں پان فرمائیں تھا آؤں توہا ما سب کھاں زیادہ اللہ کھانٹی جانت ہو جیترو خوف مجید دل میں اللہ جو آئے کہ انسان جندر کونے یہ تکبر کونے فخر کونے پر حقیقتا اللہ جے نبی کھاں متح اللہ کھاں رجنوارو کو آئے کون اللہ جے نبی کھاں متح کائنات میں کو عظیم ترین انسان آئے وانا ورین دو تینجے کرے پان فرمائیں تھا آؤں توہا میں اللہ کھاں سب کھاں زیادہ رجنوارو آئے پر رات جو نماز پڑھ دو بیا سمدو بیا کونے چھا چاہے ہو صحابی آؤں سجی رات نماز پڑھ دو پان سگرہ چاہتا ہے جوہاں آؤں رات جو نماز پڑھ دو بیا سمدو بیا وری پان فرمائیں تھا آؤں نفلی روزہ رکھ دو بیا چھنین دو بیا ہونے صحابی چاہے ہو آؤں سموری زندگی روزہ رکھ دو اے پان فرمائیں تھا ٹھے صحابی جے جواب میں تمو شادیوب کہی ہوئے مو نکاب کہی آئے ہانے حدیث جا آخری لفظ انتہائی اہم ہے پان فرمائیں تھا فمن رغیبا سنتی فلیس منی اوے غور کن جکے چونتا نماز پڑھ دو آئے ہانے حدیث جواب لیو پان فرمائیں تھا جہیں مجی سنت کھاں طریقے کھاں مہو موڑیو اعراض کیو ان مانو جو موسان تعلقی کو مانا جکرے سجی رات نماز پڑھے تو پیغمبر جو نا فرمانا روز نفلی روزہ رکھے تو پیغمبر جو نا فرمانا سواب کونتی دو الٹو گناہ کارتی دو حالانکہ پڑھے نماز پڑھو حالانکہ رکھے روزہ پڑھو پر گناہ کارتی میں دو چوت طریقہ اللہ جے آخر یہ پیارے پیغمبر جو پڑھے انجابیو دلیلیہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما عظیم صحابیہ حدیث ابو دعوت دی مسرد احمد دی شادی کہیں آئیں شادی کے کچھ جنیے گدریا تا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص والد عمر بن عاص رضی اللہ نعوب صحابیہ حلی آئے پنجی نوہمت اینے میں سمجھانی ہی آ انہیں میں سمجھانی ہی آ سورے جے لات تا جنہیں بکا نیانی تو وہ جے گھر میں اچے تھی پرنجی سورے جو فرض آئے انہیں نوہ کھاں پہنجی نیانی انہوں کے سمجھے انہوں کھاں پچھے سید پٹر تو جو گزارو کیوں پہ ہوتی ہے مجھے پٹر جو روئے ہو تو سانکی ہے سیدنا عمر بن عاص پہنجی نوہ کھاں سوال کے ہو تا دیئے مکہ ودائے مجھے جو پٹ عبداللہ کیڑھے کس سمجھو مانوہ گھر باری چھا جباب انہوں چین چاچا توانجو پٹ عبداللہ بھنو مانوہ وڑو نک مانوہ پر جنہ ایک ہاں شادی تھی آئے سجی رات نماز پڑھن دو روز نفلی روزہ رکھن دو انہیں ٹین گال مجھے بستر جو وے جھوکونا آئے ہانے وئی فیصلو کریو عبداللہ بن عمر بن آس جی رات نماز پڑھے پیو کہا معمولی کہلو کونے گناہ کون دے کہیں آئیں نماز پڑھے آئیں پہ نفلی روزہ پہ رکھے آئیں گناہ جو کم کون پہ کہیں آئیں اللہ جو نبی جو فرمان آئے جے مانو حق روزو نفلی اللہ کے راضی کرن جی نیستان رکھو رب انہ جے چہرے کے ستر سالن جی مسافری برابر جہنم جی بائے خان پرے کرے شدے تو صحیح بخاری جلی صاحب آئیں رات جو نماز پڑھن کا معمولی کہنا تحجد نماز پڑھ اللہ جو نبی فرمان آئے جے کے بن ایک انسان گزری چکا وہ تحجد نماز پابند رہا ہے یا نماز تمہ کے رب جے وجھوکندی گناہ انڈی معافی جو ذریعہ آئے آئیں جسم کان بیماری کے دور کرنواری آئے آئیں گناہ انڈ کان روک کرنواری آئے چار فائدہ اللہ جو نبی بدایا گناہ معاف کرنواری گناہ انڈ کان روک کرنواری رب جے قریب کرنواری آئیں جسم کان بیماری کے دور کرنواری ایلی عظیم نماز عبداللہ بن عبر بناس جی رات نماز پہ پڑھے روز رفری روزہ گھر واری جے بسترے جو جھوکوں میں حق اداکوں نے کہای خبر پہتی اللہ جے نبی کے جسو دین چھائے دین کے مولوی جی رائے جو نالوکوں نے تمہاں جے مجھے جذباتے انڈالوکوں نے جے کاشے وڑے دین میں داخل کرے شریوں پوچھوں تو بابا نماز پڑھوں پہ لوہ کے دعا یہ صحابی نماز پڑھے بھی روزہ رکھے بھی گناہ جاکہ مکون پہو کرے اللہ جے پیارے پیغمبر تاہی خبر پہتی پان فوراں گرائن تھا یہ پیغمبر جی عظمت تھا کوب مانو غلط کم کرے پان خاموش کونہ رہ دعوی بلے صحابی چونہ ہو جے جے عبداللہ صامو آئے ہو پان فرمیدہ عبداللہ موتاہی گال پہتی آئے سجی رات نماز پڑھنی تو یہ اللہ جے رسول ہاؤ روز نفری روزہ رکھیں تو اللہ جے رسول ہاؤ اے گھر واری جے بسترے جے ویجوب کو نبیو آئیں کیے ویجوب ہی دو جنہیں سجی رات نماز پڑھے اے نفری روزہ رکھیں یہ اللہ جے رسول ہاؤ پان فرمیدہ اللہ صام من صام العبدہ عبداللہ یاد رکھ جے مانو ہمیشہ روزہ رکھے ہو انہیں مانو ہک روزہ کو نن رکھے ہو جواب رین نے مولوی کیے رہاں وہی انہیں جے انہیں کیے رہاں وہی بکھ انہیں گناہ جا کمیں تو کون پہ کہا ہے نا پہ روزہ چھوزہ یا تھی بیا جواب رین جے کہتے ہیں تا نماز روزہ میں کڑو گناہ اللہ جا بانو دین نالو آئے اللہ جی اطاعت جو اللہ جی رسول ہی اطاعت جو انہیں کہا گے تیوین دو گمراہ تھیں دو پوٹ تیوین دو تنہیں گمراہ ہانے مغرب نماز ادا کی سون ٹی رکھات کہ حدیث میں منع آئیت چار رکھات نے پڑو کو مولوی مکہ نے کھا رہے تا فلانی حدیث آئے جہ میں چار رکھات مغرب نماز پڑھنا کھا روک کیوں بھی ہوا ہے کہا حدیث کو نے وہ چار رکھات چھونا تھا پڑو چھونا تھا پڑو چھونا اللہ جی نبی نہ آئے پڑی تہنجے کرے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمی یا ایوہ اللہزین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہی واتق اللہ ایمانوارو اللہ کھاں اللہ جی رسول کا اگتے نہ ودھو یہ اگتے ودھنہ ہے نا پینجے طرفہ عبادتوں اٹھائیں نا پینجے طرفہ نمازو پڑھن انہوں کے سواب سمجھن پینجے طرفہ روزہ رکھن منب پینجے مرضی سانتین اٹھائے پی تو نکاہ کرنے اللہ جی رسولی سنت آئے پار فرمیدہ مو بنکاہ کے ہوا مجیو گھرواری ہوا نکاہ وعظیم منع جے کہ اللہ جی نبی جی سنت آئے دین اسلام میں نکے جو کو مقام لنوائنہ دنیا جو کو مذہب اسطعی نہ پیچی سگیوانہ پیچی سگیوانہ دنیا جی کہیں مذہب اترو درجو کون لنوائن نکاہ کے جو اسلام لنوائنہ پانچ سو گرہ فرمائن تھا تو جنہیں مانو کہیں جی گھرواری وٹ ونجے تو ان ساتھ میں جو تعلق قائم کرے تو ان کے ثواب ملے تو صحیح مسلم جدی صاحب صحابہ آئیران تھی گئے لیا گھرواری وٹ ونجے نا اے ثواب ملے اسلام کافی اڑا مانو ان جی کے جاہل ہیں دین کھان وہ سمجھنائیں تو گھروارو جنہیں گھرواری وٹ ونجے پہ گناہ جو کمپیو کرے اللہ جا بانو آئین ثواب آئی اللہ جا رسول یہ سواب کیا تھی دو پانچ سو گرہ فرمائن مکہ بود آئیو یہ کم جے کرے کہ بی جائے تے کرے ہا تکو چھا تھی ہا اللہ جا رسول گناہ ہے جنہیں ہوتے گناہ ہے تو صحیح سیدھی کہا اللہ انہیں مقابل میں سواب تھی دو انہیں جے مقابل میں سواب تھی دو گناہ جے تہنجے کرے دین اسلام انہیں نکاح کے وہ سواب کرا دن اے توانے سو دین اسلام کترے قدر رہنمائی کیا گھوٹ جیب کمار جیب زندگی میں جلے مانوں کتے برہے تو صرف شادی شدہ ہو جن جی گال نہ آئے تمہا کے آفیس میں نکری کرے ہو تھا کہ دکان تے تمہا آئے ہو تمہا کے زمیندار وٹ ہو جو تھا ہاری جیسے ساں یاد رکو مسئلہ پیدا تھین فطری گال کنہے بھی انہ سوچ جد مسئلہ پیدا نہ تھی دا دنیا آئے مسئلن جی جگہے ہکڑی جائے آئے جیتے مسئلہ پیدا کو نہ تھی دا پرابلم فری و جنت دا دنیا میں کتے بھلے آبن جو نویت الگ ہوں دی پر مسئلہ ضرور ہوں دا امریکہ میں کون ہے برطانیہ میں پاکستان میں ہندوستان میں نویت الگا لیکن مسئلہ ختم کرے نہ تھا ہاں نے جی کرے مانوں شادی کرے تو کہ عورت صاحب گھرواری کرے پہ جی گھر میں وٹھی اچھے تو سنی صدیق علیہ سنی میں پاک ہوا تب تھاں گھر میں ہوں دا ٹکرائے با ایڑو دور بچے تو ٹکراؤتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان مقامت میں پہ جی پانن کے عظیم نصیت کے فرمائیں وآشروہن بالماروف تمہا پہ جی گھرواری نسان سنو سلوک کرے اگر تے فرمائیں فَإِنْ قَرْهَا تُمُهُنَّ فَأَصَاءً تَكْرَوُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيَ خَيْرًا کَسِيرًا چھا رب العالمین نکال کرے اللہ اکبر تمہا کریں مایوس کو نتین دا کو خود کشی کو نکن دو نہ کریں سوچ جو قرآن چھا تو جو اللہ تعالیٰ فرمائے تو تمہا پہ جی گھرواری انسان سنو سلوک کرے جے کھے تمہیں ناپسند کرے ہوتا فَإِنْ قَرْهَا تُمُهُنَّ تِیسَ اگر تو تمہا انہوں نے ناپسند قدا ہو جو لیکن اللہ انہیں نے جی اندر تمہا دلہ وَدو خیر وَدِ بھلائی رکھی شریع ہو جی پانے کے خبر کو نہیں پہ جی گھرواری سے ناراض نہیں ہو گیا تھی سگے تو سبانے یقیناً اصلاح جو قرآن تے ایمانہ شادی کھاں پہ حالات بدلی ویں دائیں روزگار کھلی ویں دعائیں مانو اگے کھاں وَدِ خُشحالتی ویں دائیں اللہ انہیں عورت تمہ تمہاں کے نیک کے سالِ اولاد اتاکن دوائے تمہاں جی گھرما پریشانی ختم تھی ویں دیوان تینجے کرے رب العالمین شاہ فرمائے ہو جی شاہ کے تمہیں ناپسند کرے ہو پیا تھی سگے تو انہیں جی اندر اللہ تمہاں جی اللہ وَدو خیر وَدِ بھلائی رکھی شریع ہو جی تینجے کرے اسلام اصلاح کے بدائے تو مایوس کونے تھی دنیا مایوس ہی جگہ ہی کونے کرے قرآن تو کھولیو آخری سے پارو آؤ چاہم دوائے جی کرے انہیں آیتن تے مانو غور کرین اللہ تعالیٰ فرم فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَا اللہ تعالیٰ حق دفو چوئے تنہیں حق پر عب العالمین بددفع چاہیے ہو ریپیٹ کہو فرمائے بے شک تکلیفاً ساں گد آسانیون بے شک تکلیفاً ساں گد آسانیون اے رب یہ کونے چاہیے ہو تکلیفاً کھان کوئی آسانیون چاہ فرمائے جائیں تکلیفاً ساں گد ہے جنہ پریشانیے چاہیے مالی ہو جی گھرو ہو جی بیماری ہو جن پریشان نہ تھیو چھوڑو سبر کرو انتظار کرو اللہ ماسوٹھی امید رکھو رب کھان دعاوں گرو محنت کا دعا ونیو توانی صلاح کچھ لیا نکھان کوئے اللہ دنیا ایڑی ٹھائی آئے وری و تکلیف دور تھی وین دی توان جارا کہنے کہنے چاہیتاں وری خوشخبری عجیب ہی لی چھو مانو مائیستے چھا جل آتی ہیں اوے مانو دو بہت نصیباً جی کے معمولی مشکلات انجے کرے پہنی جان ختم کن تھا خودکشی کن تھا اللہ جنبی جو فرمارا صدایں جہنم جندر ہیں پہنی جو پان کے جہن طریقے سان دنیا میں مارے ہوئیں انہ طریقے سان جہنم جندر لگا تار ماری دو رہندو ہمیشہ جہنم جندر کیلی وری صدا ہے ہن نڈری دنیا جل آئے انسان پہ جی آخر تباہ کرے شرے چھو تھا مایوس تھے ہو بیماری میں مایوس گونے تھے انہوں کھولے ہو قرآن مجید ایوب علیہ السلام کے کتنی بیماری ہو لگی ہو مایوس تھے ہو چھا جلہ بھی مایوس تھے ہوتا تھا تھا روزگار کونے اللہ جنبی کا کائنات میں کوئی آئے لیکن ببا میں گزری بھی دواغ گھر میں ٹنڈو کونے پر دوں پانسو گرہ مایوس تھے ہو سیدنا ابو حریرہ بیوشتی قریب ہوں دو بخجے کرے مایوس تھے نہیں تھے آ چھو تھا مایوس تھے پریشانی ہو کہتے پریشانی ہو کون تھی ہو جنہ اللہ جنبی تے کون آئے ہو صحابہ تے کون آئے ہو قرآن فرمایا تو ایک جگہ تے جنہیں مکے جا کافر مدینے جو گھیرو کرے ویا اللہ تعالیٰ فرمایا تو مسلمان ان جو دلیوں نڑگٹ کے چی پہتے ہوں یہ دلیوں نڑگٹ کے چی پہتے ہوں اتنی پریشانی فرمایوس کون تھے آپ رب مدد کئی ہوا جے ذریعہ ہوا آئی انہ جا جانور کلان کری ویا تنبو ارامی ویا تتر بھتر تھی ویا جنگِ بدر میں اللہ مدد کئی برساتے ذریعہ انسان صرف ثابت قدم رہے اللہ کتھا نہ کتھا مدد کنو کرے ہم آئیوس نتی ہے تینجے کرے شادی شدہ زندگی انسان جو نو آغاز آئے انہ جے اندر انسان کے پریشانی و لازمی دنیا میں زندہ رہے تو اندیوں لیکن ہمیشہ سٹھو گمان رکھے این عورت تے بھر فرضہ گھر واری تے پہنجے مرسجی اطاعت کرے ہر انہ کم جے اندر جو کوئی شرعی ہے غیر شرعی کم جے اندر نہ مرسج جوید بابا توں بے پرداتی اطاعت کونے کرنے مرسج جوید شرع پی اطاعت کونے کرنے مرسج کے غیر شرعی کال جو بطال وہ کرے اطاعت کونے کرنے پر جے کو کم قرآن سنت مطابق آہے انہ میں گھر واری تے لازم آہے پہنجے گھر واری تے اطاعت کرے اللہ جے نبی جو فرمانا جے کریں اللہ کھاں سوائے کہیں کہ سجدو جائد ہو جہا لَأَمَرْتُ الْمَرْعَتُ عَنْتَسْجُدَلِ زَوْجِهَا آؤں عورت کے چماحا گھر واری کے چماحا تا پہنجے مرسج کے سجدو کریں ایرو ورمانا در جو آئے گھر وارے جو تینجے کریں عورت کے تے لازم آہے پہنجے گھر واری جی اطاعت کریں تینجے کریں یہ جو کہ چند گالیوں اللہ تعالیٰ کھاں دعائے اللہ تعالیٰ پانچ سب نہیں کھنے عمل کرنے توفیق اطاف فرمائے اجو کو ہی جو کو منا پانچ جو اجتماع ہے تقریب آئے نکاجی تقریب آئے انہیں جے اندر سب کھاں پہ سنت طریقوں چھائے خطبوں پڑیوں بین دعائے انہیں کھاں پہ اجابیں قبول تین دعائے انہیں کھاں پہ یہ تقریب ختم تین میں دیا انہیں میں ودیک ڈیگ نہ قرآن ماں ثابتہ ہے نہ حدیث اندران ثابتہ ہے کہ مولوی حضرات تمام گنی ڈیگ کرنے آئے انہیں کوئی ثبوت کنے اصل میں نکاح آئے اجابے قبول جو نارو این خطب پرن جو نارو